السلام علیکم میری یوٹیو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور خریت سے ہیں تو آج لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست سا فلوگ کچھ اپ ڈیٹ دوں گی اور یہاں دیکھ سکتا ہے آپ میرا کچن تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے تو آپ نے تھمنیل میں تو دیکھی لیا ہوگا کہ میں کہاں آگئی ہوں تو میں آگئی ہوں سعودی عرب الحمدللہ تو یہاں پہ یہ میرا کچن ہے جو پہلے ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو سٹارٹنگ کی میری ویڈیوز ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا کلیننگ کرنے کے بعد میں مسالے سارے ریفل کر رہی ہوں کیونکہ صفائی تو ہوئی بھی تھی بٹ کہیں کہیں سی چکنائی وغیرہ جم جاتی ہے مٹی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں واپس سے واش کرنی پڑتی ہیں تو خیر ساری چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ میں مسالے ریفل کر رہی تھی اور دیکھیں یہاں پہ بس یہ حلدی کی بٹل تھی جو صاف نہیں ہو پائی کیونکہ حلدی اپنا کرر چھوڑ دیتی ہے تو بس اسی طرح سے ساری بٹلز کو میں نے واش کر کے مسالے جو ہے ریفل کر دیئے تھے اور بس یہ ولوگ میرا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا یہ اسی وجہ سے لیٹ ہوا تھا کہ میں بس ٹریبلنگ کی تیاری کر رہی تھی یعنی پیکنگ وغیرہ سب چل رہی تھی اس لئے میں زیادہ کوئی ولوگ یا ویڈیو وغیرہ یا ریسپیز اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی تو بس میں نے سوچا چلے یہاں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہی آپ لوگوں کے ساتھ ساری اپ ڈیٹڈ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو یہ بس میری یہاں کی فرسٹ ویڈیو ہے یہاں پہ میں کوئی ریسپی خاص آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی بچ مجھے تھوڑی سی اپ ڈیٹ دینی تھی یہاں ہی تھوڑی بہت کچن کلیننگ کی روٹین جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں دیکھیں یہ کچھ ٹریولنگ کے چھوٹی چھوٹی سی کلپس ہیں جو میں نے بنایا تھے ائرپورٹ پہ اور میں نے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں بس یہ مرگیشن کی لائن تھی جہاں پہ بہت زیادہ ہمیں دیر ہو گئی تھی اس کے بعد بس پھر ہم بیٹھ گئے تھے پلین میں اور یہاں پہ انہوں نے ہمیں دیا تھا ڈینر اب یہ لیٹ نائٹ ڈینر تھا یہ ارلی مارننگ بریک فاسٹ تھا یہ نہیں پتہ لیکن خیر جو بھی تھا یہ بہت اچھا تھا کیونکہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ ایک پریجٹی ہو گئی تھی کہ ہمارا جو ہماری فلائٹ تھی وہ ایک گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی جس وجہ سے یعنی امیگریشن میں بہت زیادہ رشت تھا جس وجہ سے بس ایک گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی تو ہم تقریباً چار بجے تک فلائٹ میں ہی بیٹھے تھے جا کی پلین میں تو یہاں دیکھئے بڑا اچھا سا یہ ڈرائی فروٹ کا بول انہوں نے دیا تھا اندر ایک نون ویچ کا چکن کا پیس تھا اور ساتھی ایگ کا آملیٹ تھا اور یہاں پہ کچھ یہ خبس تھے یہ سعودیہ میں تو اس کو خبس کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی جو روٹیاں ہیں اور مانگو فلیور کا جو یوگرٹ تھا وہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا مجھے اٹھا دینا لیکن خیر وہ رات کا ٹائم تھا تو بچے تو بالکل سو جاتے ہیں مجھے بھی بہت نید آ رہی تھی تو بس جو کھانا کھا گیا میں بھی تھوڑے در سو گئی تھی اور بس یہاں پہ اب ہم لینڈ ہو گئے ہیں فلائٹ کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا کیونکہ رات کا ٹائم تھا تو بس یہ تھا ہمارا چھوٹا سا سفر پاکستان سے سعودیہ کا تو پہلے جب میں جا رہی تھی تو مجھے لگا تھا پتہ نہیں کیسے ٹائم نکلے گا لیکن الحمدللہ الحمدللہ پاکستان میں بھی بہت اچھا ٹائم نکلا اور اب سعودیہ میں آئے ہیں کچھ ٹائم کے لیے تو دیکھتا ہے یہاں کیسے ٹائم نکلتا ہے ہمارا کیونکہ پاکستان میں تو کافی سارے یعنی لوگ ہوتے ہیں گھر ماشاءاللہ سب بھراوہ ہوتا ہے تو بس دن ہمارا کیسے نکلتا ہے کہاں جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا تو یہاں دیکھئے میں یہاں پہ کچھ کھانا بنا رہی ہوں یعنی کہ چنے کی دال بنا رہی تھی میں تو میں نے یہاں پہ سارے مصالے جمع کر لیے تھے ساتھ ساتھ کچھن کی کلیننگ بھی چل رہی تھی اور کھانا بھی پک رہا تھا کیونکہ برطن وغیرہ میں نے ابھی نکالے نہیں تھے کیونکہ میں سارے اپنے برطن پیک کر کے چلی گئی تھی بس جو برطن بھاہر تھے میں نے اسی میں ہی جلدی جلدی کھانا وغیرہ بنا لیا تھا مجھے اوے تین چار دن ہو گئے ہیں لیکن سامان سارا ایڈجسٹ کرتے کرتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو بس ابھی تو صرف میں نے کچھن وغیرہ ہی چیزیں سیٹ کی ہیں اور بس آج میں تھوڑا اپنا سامان بھاہر نکالوں گی تو یہاں دیکھیں میں نے سارے مصالے جو تھے وہ ٹیماٹر اور پیاس کے پیسٹ میں میں نے ڈال دیئے تھے پیلٹ ٹیماٹر اور پیاز اچھے سے مولیے پہ سارے مصالے اس میں ڈال دی اور ہری مرچیں اور کچھ کھڑے گرم مصالے تو دیکھیں کتنا اچھے سے گریوی بن چکی ہے اب بوائل چنے کی دال ہم اس میں اٹ کر دیں گے ساری یہ میں پروپر ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی جسٹ کچن روٹین شیئر کر رہی ہوں اسی میں ہی آج میں نے چنے کی دال بنائی ہے اور باقی ریسپیز وغیرہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر ہوگی تو دیکھیں ساری چیزیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں میں پانی اٹ کر دوں گی تاکہ دال میں تھوڑی سی گریوی بن جا اور اچھے سے مصالے دال بن کے تیار ہو جائے بس اسے ڈھک کے تھوڑی دیر کے لئے پکنے چھوڑ دیں گے دس سے پندر منٹ اس کے بعد ہم اسے سرف کر لیں گے لاسٹ منس میں کسوری میتھی اٹ کر دی تھی اور ساتھ ہی چوب کورینڈر ایڈ کیا تھا بس اسے ڈھک کے لو فلیم پہ بکا لیں گے تو یہاں دیکھیں ہماری جو کیٹ تھی جو لاسٹ میں نے یہی سعودیہ کا ہی اپنا ولوگ شیئر کیا تھا ڈیلی روٹین کا اس میں دکھائی تھی تو یہ وہی سیم کیٹ ہے اور آج بھی ہمارے یہاں آتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرا چھوٹا سا کوکوئر کا سیٹ جو میں نے خاص اپنی ویڈیوز کے لئے لیا تھا اور میں اسے یہی کارٹن میں پیک کر کے چلی گئی تھی تو بڑا اچھا سا مجھے کومپیکس سا لگا تھا یعنی اس میں ساری چیزیں ہیں چھوٹا پتیلہ بڑا پتیلہ کڑھائی ساوس پین ہر چیز اس کے اندر اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ آتی ہیں تو بس یہ خاص میں نے لیا تھا اپنی ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لئے ریسپیز کے لئے اور باقی ڈیلی روٹین کے برطن تو الگ تھے لیکن جب یہ میں نے لیا تھا اس کے تھوڑے ٹائم بعد ہی میرے جانے کا ہو گیا تو میں نے اسے پیک کر کے ایسے ہی رکھ دیا تھا اور بہت کم یوز کیا تھا میں نے اسے تو میں نے کہا چلیں بھائی اسے بھی نکالتے ہیں اور اب روٹین لائف سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز اور ریسپیز کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ آگے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ بہتر میرے دیکھنے ملیں گے اور بہت ساری چیزیں تھی ساری چیزوں کو انپیک کرنا اور پھر انہیں صاف کرنا اور ایک ایک چیز کو واش کر کے رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے لیکن کافی دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے اور آج تک ابھی تک میں یہ ساری چیزیں منیج کر رہی ہوں تو ابھی بھی مجھے کوئی پروپر جگہ نہیں ملی کہ میں برطنوں کو کہاں رکھوں گی کہ کافی سارے برطن تھے گھر کے اندر الحمدللہ تو بس دیکھیں ساری چیزیں کس طرح ہمینج ہوتی ہیں آگے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کچھ کلیننگ بھی شیئر کروں گی اور میں کچن کو کیسے ارگنائز کرتی ہوں کس طرح ساری چیزیں منیج کرتی ہوں یہ سب بھی رسپیز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی تو یہاں دیکھیں یہ جو ہے یہ ہے کیک ڈیکوریٹنگ کٹ اچھا یہ میرے ساتھ ساتھ جاتی ہے چاہے میں سعودیہ میں رہوں چاہے میں پاکستان میں رہوں میں اسے ساتھ ہی اپنے کیری کر کے جاتی ہوں کیونکہ کیکس وغیرہ بنانا مجھے بہت اچھا رکھتا ہے اس کے اندر آتا ہے ٹرن ٹیبل سپیچولاز آتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ساری یوز نہیں کی ہیں کچھ نوزلز جو تھے وہ میں نے یوز کیے ہیں دو چار ہی میں یوز کرتی ہوں زیادہ نہیں کرتی پائپن بیک بھی اس کے ساتھ آتے ہیں لیکن میں نے الگ سے ڈسپوزیبلز رہ کے رکھے ہیں اور ان سپیچولاز میں سے بھی میں صرف ایک ہی یوز کرتی ہوں جو ہاتھ پہ سیٹ ہو جاتا ہے وہ یوز کرتی ہوں اچھا یہ دیکھیں اتنے سارے نوزلز ہیں اس کے چھوٹے بڑے سارے ہیں لیکن اس میں سے میں کچھ ہی یوز کیے ہیں اب تک کیونکہ اتنے سارے ہیں میں بہت پروفیشنل نہیں ہوں کہ سارے یوز کروں لیکن بہت اچھی چیزیں ہیں دیکھیں جیسے یہ سیزر ہے آپ اسے دیکھ دیکھ کے سارے چیزیں بنا سکیں اور اس میں یہ انجیکشن ہے یہ پتہ نہیں کس کام کا ہے میں نے ابھی تک یہ یوز نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ پائپن بیگز آتے ہیں لیکن میں نے ڈسپوزیبلز یوز کیے ہیں اب تک اور اس کے ساتھ جو ہے سیلیکون کے کپککس بنانے کے آتے ہیں جیسے پائپن بیگز ہیں یہ بھی سیلیکون کے ہی ہیں آپ اسے یوز کر کے واش کر سکتے ہیں لیکن مجھے ڈسپوزیبل زیادہ صحیح رہتے ہیں تو ڈسپوزیبل یوز کر کے آپ اسے ڈسکارٹ کر سکتے ہیں اچھے یہ دیکھیں یہاں پہ کپ کیکس تھے تو میں یہ یوز نہیں کرتی میں اس طرح سے پیپر کپ جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتی ہوں تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اگر کوئی پروفیشنل بندہ سے یوز کرے تو یہ کمپلیٹ کٹ ہے جو کیک بنانے میں یوز ہوتی ہے انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں اپنوں کے ساتھ بہت ساری کیک کی مزی مزی کی ریسپیز بھی شیئر کروں گی اور کچھ ڈیکوریشن بھی شیئر کریں گے تو یہاں دیکھیں ساری چیزیں میں واپس پیک کر رہی ہوں کیونکہ یہ باکس میں ایزٹیز ہی رکھتی ہوں کیونکہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ وہ سب ادھر ادھر ہو جائیں گی اگر میں اسے ارگنائز کر کے رکھوں کہیں تو تو یہ کرنے کے بعد میں نے اپنا کچھ ڈالوں اور مسالوں والا کیابنٹس بھی تھوڑا بہت ارگنائز کر دیا تھا کیونکہ جو باٹلز وغیرہ تھی وہ کافی ساری جو ہے وہ گندی بھی ہو گئی تھی کچھ ٹوٹ گئی تھی تو اسے میں نے ہٹا دی اور جو ٹھیک ٹھیک تھی ان سب میں میں نے اس طرح سے دالے ڈال دی تھی تو یہاں فرنٹ پہ میں نے دالوں کی باٹلز رکھی تھی اور پیچھے یہاں پہ جو ہے لوبیا ہے چنہ ہے کالی چنے ہیں ساری چیزیں میں نے پیچھے کنٹینر میں رکھ دیا تھا اور جب باٹلز وغیرہ لے لوں گی تو پھر یہ ساری چیزیں باٹلز میں اورگنائز کر کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد یہاں دیکھئے کچھ پیچھے بریانی کے کلرز ہیں اور اوپر جو ہے وہ پساوہ گرم مسالہ رکھا ہے میں نے چھوٹی سے کنٹینر میں اور اس کے ساتھ گول مرچے ہیں اور یہ ہے ثابت گرم مسالے کا میرا کنٹینر اچھے یہ بڑا اچھا سا کنٹینر ہے اس میں الگ الگ پورشنز بنے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے گرم مسالے اتنے اچھے سے اس میں اورگنائز ہو گئے ہیں ان سب کو الگ الگ باٹلز میں رکھنا نہیں پڑتا کہ بس ایک ہی آپ نے کنٹینر کھولا اور اس کے اندر سارے مسالے آپ کو ایک ساتھ مل گئے تو یہ چھوٹا سا ولوگ میں نے بنایا تھا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے اور میں کس طرح کنٹین کو ارگنائز کر رہی ہوں وہ بھی ساری چیزیں میں آگے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آئی ہوب آپ لوگوں کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ریسیپی ایک نیو ویڈیو اور ایک نیو ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ